اسلام علیکم ویلکم بیک مائی ایڈر ولوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے دن سے سٹارٹ کر رہے ہوں اور دن میں ہم لوگ جو ہے وہ گئے تھے لکی ون مال اور لکی ون مال گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ سارا لکی ون مال ہے اور آپ دیکھیں کتنا بڑا مال ہے یہ اور تقریباً مجھے سے لگتا ہے کہ کراچی میں شاید یہ سب سے بڑا مال ہے اور یہاں پہ آج اتنی رش نہیں تھی ویسے یہاں پہ بہت رش ہوتی ہے یہ شاید ہم دن کے ٹائم گئے تھے تو اس وجہ سے اتنی رش نہیں تھی ورنہ رات کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتی ہے یہاں پر اور یہاں پہ ہر قسم کا برینڈ کے کپڑے چیزیں جوتیں ہر چیز ملے گی برینڈ کی اور 50% آف بھی چل رہا تھا کیونکہ سال کی شروعات تھی تو اس میں جتنے بھی برینڈز ہوتے ہیں کپڑوں کی دکانیں وغیرہ ان سب میں 50% آف چل رہا ہوتا ہے کسی میں 70% بھی چل رہا ہوتا ہے کسی میں 30 کسی میں 20 ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ فوڈ کوٹ پہ آگئے تھے کچھ کھانے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی تو وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کیا کھایا تو یہاں کا مشہور گلگپا کیونکہ کھائیں تو ہم نے یہاں پہ گلگپا آرڈر کیا تھا جو کہ بہت زیادہ مزے کا تھا اور آپ اگر کبھی بھی لگی بنائے تو یہ گلگپا ضرور کھائے گا بہت مزے کا تھا اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا تھا جی تو میں اس گلگپے کی بات کر رہی تھی تو یہ ہے وہ گلگپا جو بلکل چارٹ کی طرح تھا اور بہت مزے کا دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہا ہے ابھی دیکھ کے پانی آگیا کیونکہ کھایا کب تھا اور اب ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ اب ہم ہی لوگ چلے گئے تو اس کے بعد مجھے ٹائم ملا ہے اس کی وائز آور کرنے کے لیے اور یہ ہمارے ساتھ ہمارا ازلان ہے ازلان نے خوب انجوائے کیا بس اس کو تو یہ ہے کہ بس کوئی بھی گاڑی دے دو تو جیب دے دو اس میں بیٹھ جاؤ اور مزے کروں بس یہ ہے اس کا کہیں بھی جاتا ہے جھولے وغیرہ کچھ دیکھتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے جھولنا ہے تو ہم نے اس کے لیے جو ہے یہ گاڑی والی پرام لے لی تھی مول میں ہی تو یہ اس میں بیٹھ کے اس نے خوب انجوائے کیا ہم نے اس کو اسی میں بٹھا کے خوب پورے مول میں گھمایا ہے آپ دیکھ رہوں گے اس کی شرارتیں ہیں یہ دیکھیں اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس لان کو مل گئی اس کی سائز کی بچی تو اس کے پاس جو تھے بھالو تھے تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کہ خوش ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ خوب کھیل رہا تھا تو یہاں پہ ہم فوڈ کورٹ پر بیٹھ کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا آئے گا تو پھر جو ہے آیا اور ہم نے جو ہے اپنی بیٹھ پوجا کی اور اس کے بعد جو ہے گھر آگئی تھی جب میں گھر آئی تو پھر میرے پاس چکن تھا تو میں نے چکن سلائس میں کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر میں نے کہا کہ اس کا جو ہے میں کیا کروں پھر میں نے دہی لگائی اس میں یہاں پہ جو ہے فریش لسن ادرک کا پیسٹ تھا اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور فریش ہی زیادہ مزے کے لگتا اس کے بعد میرے پاس لیمن تھے میں نے وہ بھی سکن در سکویز کر دیا لیمن اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے میں اس میں تکہ مسالہ ایڈ کروں گی اور تکہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں نماغ لال مچھے جو مسالے ہوتے ہیں زیرہ ویرہ اور پسا ہوا سبز دھنیا اور یہ سب کچھ اس میں جو ہے ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد جو ہے اور بہت کم مقدار میں میں نے ڈالا ہے کیونکہ ہم زیادہ سپائسی نہیں کھاتے نورمل کھاتے ہیں تو یہ سب ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کر کے فریج میں رکھ دوں گی ایک دن کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے جو ہے ون یا ٹو پیس بھوک لگتی ہے تو میں اس طرح اس کو تقوی پر جو ہے بنا لیتی ہوں یا کسی پین میں اس طرح پلے اس کو اچھے سکتے ہیں اس طرح پھر جو ہے اس کو میں فرائی کر لوں گی لیکن یہاں پہ جو ہے میں نے اوائل زیادہ ڈالا ہے تو جو اوائل کمیوز کرتے ہیں وہ اس طرح دووے پہ ایک چمچ اوائل ڈال کے اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں گریل کر سکتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا اس ساتھ مجھے چٹنی پسند ہے تو اس میں میں نے دھنیا ڈالوں گی اور دھنیا کے ساتھ پودینہ ڈالوں گی پودینہ ہری مرچیں اور یہ سب فریشتہ دھو گے ساف ستھرہ کر کے کاٹ کے میں نے اس میں ڈال دے ہری مرچیں ڈالی میں نے اور زیرہ ڈالوں گی اور اس میں نمک ڈالوں گی اور لسن ڈال دوں گی دو تین کلیاں لسن کی ڈال دوں گی اور اناردانہ وہ اس میں میں سکپ ہو گیا لیکن آپ اناردانہ ڈالیں گے تو اس سے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد اس طرح کا چٹنی تیار کر کے رکھ لیں جب آپ کو چٹنی کھانے کا دل ہو تو اس میں سے ایک یا دو چمچ لیں اور دہی میں ایڈ کر دیں یا دہی اس میں ایڈ کر دیں اس طرح ایڈ کر کے کو اچھے سے مکس کر لیں یا پورا ہفتہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے فریز کریں گے تو اور یہاں میری بردے تھی تو انہوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا تو یہ کیک لے کر آئی تھی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے پیزا کھانے تو یہاں پہ ہم نے پیزا ویزا کھایا اور اس کے بعد گھر آگے تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی